خیرپور میں بیس ایکشن پولیس منشیات کے اڈوں کو بڑھانے کے لیے منشیات فروشوں کے کہنے پر ایک خاتون کو حراسہ کرنے لگی مزید جانتے ہیں عمران راجپر کی اس رپورٹ میں خیرپور بیس ایکشن پولیس منشیات کے اڈے کو بڑھانے کے لیے منشیات فروشوں کے کہنے پر ایک عورت لکمان جانوری گھوٹ کی روایسی مصبات زیادہ جانوری کو بیس ایکشن پولیس تنگ کر رہی ہے متاثرہ عورت کو دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ دیں نہیں تو آپ پر جھوٹے مقدمہ درج کر دیے جائیں گے متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ میرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے ایک منشیات کا بڑا اڈڈہ ہے منشیات فروش میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے میرے گھر کے لیے آنے جانے والا راستہ بھی بند کر دیا ہے میں چھے مرتبہ بیش ایکشن تھانے پر گئی ہوں بیش ایکشن پولیس مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہے وہ منشیات فروشوں کی سپورٹ کر رہی ہے میری سننے والا کوئی نہیں ہے میں ایس ایس پی آفیس بھی گئی ایس ایس پی صاحب کو بھی اتبارے میں اگاہ کیا گیا اس کے باوجود بھی منشیات فروش مجھے تنگ کر رہے ہیں اور بیش ایکشن پولیس بھی نہیں لوگوں کے کہنے پر رات اور دن کو پولیس اہلکار آ کر مجھے گھر خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ہم اس گھر میں ساٹھ سال سے رہ رہے ہیں متاثرہ عورت کا کہنا ہے کہ میں غریب ہوں میرے چھوٹے بچے ہیں ایس ایس پی خیر پور سے میں اپیل کرتی ہوں کہ مجھے اور میری فیملی کو مارنے اور جھوٹے کیسز کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں شیشن کوٹ خیر پور میں حراسمنٹ کی پٹیشن بھی داخل کرا رکھی ہے تب بھی ہمیں دھمکایا جا رہا ہے مجھے اور میری فیملی کو منشات فروش اور بھی شیشن پولیس سے مجھے خطرہ ہے مجھے اور میری فیملی کو تحفظ فرام کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ہمرا عمران راج پر راز نیو سکھر